بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناقض لکذائه والصلاة والسلام على سید انبیائه وسند اولیائه وا احبابه المعارزین لأعدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاتا و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ برادرانی اسلام دینی و یقینی بھائیو آج گولڑا شریف کی وادی مقدس میں خانکاہ مقدسہ پر خانوادہ سعادات کرام گیلانی کہ زیر احتمام حضرت شیخ طریقت قبلہ پیر سید موین الحبشہ صاحب چشتی نظامی دامت محالیکم اور حضرت صاحبزادہ والشان قبلہ پیر سید محر فرید الحبشہ صاحب گیلانی چشتی نظامی متزل ان کے لیل انتظام ایک سو برس سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ یہ عظیم الشان کانفرنس جو ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے گولڑا شریف کی وادی مقدس میں منعقد ہوتی ہے آج بھی اس عظیم الشان عنوان کے ساتھ کانفرنس منعقد ہے اور احکر کو بھی اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے برادیان اسلام آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ متحدہ اندوستان میں ایک بڑا فتنہ دین اسلام کے خلاف قادیانیت کا فتنہ ہے اس سے پہلے گزری گزری صدیوں میں بھی ختم نبوت کے عقیدہ پر بغاوت اور ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا جس کا انصداد اور اس کا رد صحابہ اکرام علیہ مردوان اہل بیعت اتحار کی زبات قدسیہ نے کیا باقاعدہ اس پر جہاد بھی ہوا اور بہت سے اللہ کے بندوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاق نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اور ختم نبوت کے منکرین کا انہوں نے مقابلہ کی گزشتہ صدی میں ہندوستان کی زمین پر بٹالہ زلہ گرداسپور کے نواہ میں ایک چھوٹا سا گاؤں کادیان جس میں مرزا مغلوں کی ایک خاندان میں غلام عمد نامی ایک شخص نے ختم نبوت کے قطعی اور یقینی عقیدے کے خلاف اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے بہت سے ایسے دعوی اس کے ساتھ کیے ہیں جس فکر سے اور جس کے دعویٰوں دین اسلام کی بنیادیں اور دین اسلام کی اصولی جو تعلیمات ہیں وہ برائے راس متصر ہوتی ہیں خاص طور پر وہ اہل اسلام نوجوان طبقہ اور وہ بڑے عمر کے مسلمان بھی جو بنیادی طور پر دینی تعلیم اور قرآن پاک اور سنت رسول پاک تک برائے راست معلومات نہیں رکھتے یا علم نہیں رکھتے وہ بھی ایسے پروپیگنڈے سے اور اس منفی تعلیم سے پریشان ہوتے ہیں جو قادیانیوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی تبلیغ اور ایسے تربیتی نشستیں اور اجتماعات کانفرنسز کوئی بھی ذریعہ ہو تبلیغ کا بیان کا یا پھر تحریر کا تحقیق کا کہ جس سے اہل اسلام کو ختم نبوت کے عقیدہ پر ضروری معلومات حاصل ہوں اور جو سوال حقیقت میں وہ سوال نہیں ہے لیکن جو لوگ اپنی طرف سے سوالات گھر کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سرد باب اسی صورت میں ہے کہ اصحاب علم صحیح فکر اس مسئلے پر لوگوں کے سامنے پیش کریں جو لوگ خوش قسمت افراد دین اسلام کی اس بنیادی تعلیم سے لوگوں کو روشناس اور آگاہ کرنے کے لیے کام کرنے ہیں وہ لائق صد تحسین ہے اور ان سب کے لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں اور تجویز کرتا ہوں کہ اپنے اپنے طور پر اگر دین اسلام کی ختم نبوت کے بارے میں تعلیم اور اس کے بارے میں جو احکامات ہیں آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر اپنے طور پر تحقیق کریں گے اور سب کتابیں لائیں گے تو شاید سالوں آپ کو محنت کرنا پڑے لیکن اگر آپ چند صفحات پڑھ کر چاہتے ہیں کہ ایک بہترین اصولی تعلیم اور معلومات اور تحقیق آپ تک پہنچ جائے اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب گلڑوی قدس صرح العزیز آپ کی جتنی بھی کتب آپ نے اس مسئلہ پر ختم نبوت کے مسئلہ پر سپورت کرتاز فرمائی ہیں محققین کے نزدیک وہ عدیم النظیر ہیں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی جس عالی پائے تحقیق کے ساتھ حضرت نے یہ کتب لکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جامعیت کے ساتھ تحقیق کے ساتھ یہ انہی کتب کا اور حضرت عالی قدس صرف العزیز کا یہ امتیاز رہے گا کہ انہوں نے اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو جو خدادار تھی ان کو صرف کرتے ہوئے امت مسلمہ کے لیے یہ ایک عظیم توفہ پیش کیا کہ جو قیامت تک آنے والی مسلمان اور مسلمانوں کی نسلوں کو انشاءاللہ ضرورتوں کو علمی اور فکری ضرورتوں کو پورا کرنے والا خاص طور پر آپ کی کتاب سیف جشتیائی ایک ایسا زخیرہ ہے علمی کہ جس کا جو بندہ سمجھ کے اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ والعزیز وہ ایک عظیم مبلغ بن جاتا ہے اور حتم نبوت کے مسئلہ پر تولیغ کے جو تقاضی ہیں وہ تمام پورے کر سکتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی ان کا نام نیات مربی یا مبلغ جس کو وہ کہتے ہیں اس کے سامنے اگر بات کرنے کا موقع آئے تب بھی سیف چشتیائی کا ایک ہوش مند قاری اور طالب طالب علم جو ہے وہ انشاءاللہ والعزیز ہر قسم کے سوالات کا جواب بھی دے سکتا ہے اس کے علاوہ دو طرفہ مباحث جو غطی رہی ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں بعض لوگ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فران وزرک نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں یا مرزا دجال سے اس کی بات ہوئی ہے یا اس نے بھی کام کیا ہے تو جنہوں نے بھی کام کیا ختم نبوت کے لیے مقابلہ کیا ہم ان سب کے لیے آج امت مسلمہ سپاس گزار ہے اور دعا کرتی ہے لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے جو کچھ ہم نے دیکھا اکثر مفتی حضرات صاحب علم صاحب تحقیق انہوں نے مرزے کے چند دعوے لکھ کے اس پہ شریع حکم واضح کرتے ہوئے فتوہ لگایا لیکن مرزے کی طالبات اور مرزا کی جو عبارات ہیں اور دعوی ہیں مختلف ان کا ہر اعتبار سے ایک جائزہ اور ہر ہر اس کے دجل کا پردہ چاک جس اسطین نے کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت سیدنا پیر مر علی شاہ صاحب گول اللہ مر قد ہو و قد سر العزیز آپ کی ذات گرامی یہ علمی ایک منظر جو ہے پورا آپ کو آپ کی کتابوں میں اور خاص طور پر سیف چشتیائی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کی اور بھی کتابیں حیات مسیح ہے اور بیگر کتبیں جن کے اندر یہ ساری سنتحال آپ دیکھ سکتے ہیں لہذا آپ ایک ایسے عالم دین اور ایسے اللہ کے نیک بندے اور ولی کامل اور اپنے وقت میں صالحین کے ایک تاجدار جو عملی طور پر اس فتنہ کا جنہوں نے مقابلہ کیا اور تحقیق کے وقت جن کے سامنے ان کا پورا لڈریچر تھا یعنی مرزا کے فتنے کو پورا پڑا ہوا تھا اس کے خیالات کو اور صرف فقی یا کلامی طور پر آپ نے صرف فتوہ پر اکتفا نہیں کیا کہ ایک حکم بیان کر دے بلکہ علمی اور تحقیق کی لیاز سے آپ نے اس کی ہر ہر سطر کا اور ہر دعوے کا پوری طرح جائزہ لے کر دلائل کا جو دلائل اپنی طرف سے اس نے اس کے مزومہ جو دلائل وہ سمجھتا تھا آپ نے نہائیت تحقیق سے اس ان تمام دلائل کے نقص فرمایا اس کے دلائل کو توڑا اور پھر براہین اور دلائل اور ایک کامل استدلال کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کو بلکل روشن انداز میں پیش کیا ہے اس لحاظ سے صاحب سجادہ حضرت قبلہ پیر سید مہین الحقش صاحب گیلانی چشتی نظامی دامت معالی اور حضرت قبلہ مہر فرید الحقش صاحب سد تحسین کے لائق ہیں کہ ان کا بجاہ طور پر یہ حق ہے کہ ان کے جد گرامی جد آلہ انہوں نے انیس سو میں جبکہ مرزا غلام آمد خود موجود تھا اور مرزا غلام آمد کی زندگی میں اس کی موت سے آٹھ سال پہلے یعنی انیس سو آٹھ میں مرزا کا مرزا دنیا سے گیا اور پورے انیس سو میں حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمت اللہ تعالی رحمت واسعہ آپ نے اس فتنہ کو اس کی سنگینی کو محسوس کیا اور یہاں سے گولڑا پاک سے لاہور شریف میں آپ نے سفر فرما اور اس مسئلے کی تمام محلہ محلے کو اور مسئلہ ختم نبوت کو اور جن جن موضوعات پر وہ بات کرتے تھے اور ان کے مبلغین اس کے حباری وہ دجل سے کام لیتے تھے اور فریب کاری کے ساتھ لوگوں کے سامنے مختلف چیزیں جو ان کے رسالے تھے ان میں بیان کرتے اور سکولوں میں تعلیم دینے کچھ کرتے آپ نے پورے طور پر علمی تحقیقی روحانی ہر اعتبار سے قادیانیت کو آپ نے خاموش کیا اور ان کے فتنے کو کارد بلی کیا اگرچہ سیاسی لحاظ سے وہ لوگ آج بھی مختلف طاقتوں کو کے ساتھ رابطے کے ساتھ تبلیغ میں مصروف ہیں ان کا ٹی وی ہے جو کئی زبانوں میں نشریات پیش کر رہے ہیں لیکن صاحب نظر صاحب علم صاحب بصیرت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بولنا بات نہیں ہوتی وزنی بولنا دلیل کے ساتھ بات کرنا اور درست فکر کے ساتھ بات کرنا اس کو بات کہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں دین دلائل کا رد کیا یا ہم جواب دے رہے ہیں لیکن دلائل میں کوئی وزن نہیں ہے ہم بقاعدہ ان کی فکر سے آگاہ ہیں آپ کے جو تحقیقات ہیں اس کا جواب پیش نہیں کر سکتے رہا مسئلہ ختم نبوت اس کے سلسلے میں مختصرا آج کی اس عظیم کانفرنس میں آپ کے سابنے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول آخری نبی ہونا یہ تمام اہل اسلام کا قرآن و سنت اجماع امت کی روشری میں قطعی و یقینی عقیدہ ہے اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم روف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ 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 آپ کی بیسط شریفہ کے ساتھ اور بیسط شریفہ کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ جل شانہو وآلہ اسمہو نے قصر نبوت کی تکمیل فرما دی جیسے نبی صلی اللہ اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ قصر نبوت میں ایک اس کی آخری اینٹ اور اس کی تکمیل میں جو آخری عصہ رہ گیا تھا میں ہی اس کی تکمیل ہوں وہ آخری اینٹ میری نبوت ہے میں ہوں کہ جس سے قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی آخری دین اللہ نے اللہ تعالی جل شانہو وآلہ اسمہو نے قرآن مقدس میں ختم نبوت کی وجہ بھی بیان فرمائی ہمارے مبلغین کو یہ بات بغور سننی چاہیئے آج ہمارے مبلغین اس بات پر مبلغین اسلام زور دیتے ہیں کہ ختم نبوت کے منکرین کا حکم کیا ہے اور شرعہ ان کے حکم بیان کرتے اور اس پر الحمدللہ کہ بہت پوری دلجمعی کے ساتھ مفقرین اور مبلغین کوشش کر رہے ہیں لیکن ختم نبوت کی وجوہات بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعہ صدر نصیب ہو اور ذہنوں میں اجھالا ہو کہ ختم نبوت کیوں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے کیوں کہ قادیانی مبلغین عموماً یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو ایک نعمت ہے اس کا رکنا یا نعمت کا زوال زوال نعمت ایک محرومی ہے اگر نبوت انعام ہے تو اس انعام کا قوم پر رکھ جانا یہ کس طرح انعام ہو سکتا ہے کہ انعام رکے گا تو پھر یہ کیفیت محرومی کی رہے جائے گی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ قرآن مقدس میں اس کا جواب موجود زوال نعمت نہیں قرآن نے اس کو اتمام نعمت کہا اور اکمال نعمت کہا اور ہر اکلم جانتا ہے کہ جب نعمت کامل ہو جائے مکمل ہو جائے اور اتمام ہو جائے نعمت کا تو وہ نعمت اس سے اگر بڑھ کے آتی ہے تو وہی جو پہلے رحمت اور نعمت ہوتی ہے وہ زحمت بن جاتی ہے جو بھی اپر انام ہے اس حد اعتدال میں ہو تو وہ انام ہے وہ اکرام ہے وہ نعمت ہے حد سے اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ رحمت کی بجائے زحمت کی شکل اختیار کرتی ہے تو جب اللہ تعالی جللہ شانہ وعضی سوہ قرآن مقدس میں یہ فرمائے تو اللہ تعالی وجوہات ختم نبوت کی بیان کر رہا ہے کہ نبی آتے رہے کب تک جب تک دین کے پاس اکمال کی سند نہیں تھی جب تک نعمت کے اتمام کی سند نہیں تھی جب تک اللہ رب العزت جلل وعلا کسی قوم کو یہ نہیں فرما رہا کہ میں نے تمہارے لیے یہ دین جو اس نبی کو اطا فرما یا اسی اور دین کے احکامات جاری رہنے والے ہیں اور آنے والے ہیں اسی طرح دین کے اکمال کا جب تک اعلان نہیں ہوا تب تک ابھی نعمت کامل نہیں ہوئی لیکن جب ہی اعلان ہو جائے تو اب ہمیں ہر ذی شعور کو یہ سمجھ نہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق کے لیے جو ممکنہ احکامات تھے جو مخلوق کے لیے ممکنہ ہدایات تھی وہ ساری کی ساری ہدایات اور احکام رب تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کے صدر اقدس پر آپ کے دل اقدس پر منور پر وہ سب ہدایات اتار دی نازل فرما دی اور جب وہ اس کو اقمال کا اعلان کہ ختم نبوت ہو گئی بلکہ یہ اقمال ہے یہ اتمام ہے اور پھر ردیت الہکم الاسلام دینہ یہ آخری سند ہو گئی کہ اب اس طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو رب تعالی قیامت تک کسی کے لیے پسند کرے رب تعالی نے اسی آخری دین کو اسلام کو جسے اقمال فرمایا اتمام نعمت فرمایا پھر اسی کو چن لیا کہ اب کوئی اور چیز لاؤ گئے تو تمہارا خدا اسے قبول ہی نہیں کرے گا جب قبول نہیں فرمائے گا تو عجر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لہذا یہ تینوں باتیں وجوہ ہیں ختم نبوت کی ختم نبوت اس لیے ہوئی کہ اب آسمانوں پر مخلوق کے لیے جو ممکنہ ہوئی تھی منشاہ الہی میں کہ یہ حکم میں اپنے بندوں کو دوں گا وہ سارے مکمل ہو گئے وہ نعمت جو اپنے بندوں پر بطور ہدایت بطور وحی کے عطا فرمانے کا ارادہ الہیہ تھا اس کا اتمام ہو گیا جب لیے رب نے اپنی رضا اسی دین کے لیے فرما دی اس کے بعد جب نہ دین کے احکام رہیں تو نبوت کی کیا ضرورت رہی کیونکہ نبی تو آتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی احکام نئے آئیں جو وہ پیش کریں یا رسول آتا ہے ایک شریعت لے کر کہ وہ شریعت پیش کرے شریعت مکمل ہو گئی نبوت کا پیغام مکمل ہو گیا نعمت کا اتمام ہو گیا جب کام نہیں رہا تو پھر وہ کام کرنے والا جو ہے وہ کیوں آئے گا اس لیے جب کام ختم کر دیا جناب محمد رسول اللہ پر وہی جو اللہ کی منشا تھی اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کے لیے وہ ساری کے ساری ہدایت رب تعالی نے اپنے حبیب کے سینے میں جوہ فرما دی آپ کی زوان اپنی سپر جاری فرما دی اس کے بعد جب وہ کام رہا نہیں اب ایک ہی سوال رہ جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب دنیا سے پردہ فرما گئے تو جب پردہ فرما گئے تو وہ دین جیسے ہر قوم کے لئے حادی کی ضرورت ہے تو پھر اس مخلوق کو اس امت کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد موجود ہے قیامت تک یہ امت تو اس کو حادی کی ضرورت نہیں تو اس کا جواب کیا ہے اس کا یہ امت امت دعوت ہے ایک دائی امت ہے فرمایا حبیب آپ کی امت تبلیغ دین میں احکام دین کے پہنچانے میں آپ کی امت بالغ ہے اور ایسی امت ہے جو آپ کی نیابت میں ایک کام کہ اب نزول نہیں ہوگا اتمام ہو گیا نزول وحی کا نہیں اس نزول وحی کے لیے جس مندے کو بھیجا جاتا تھا وہ نہیں بھیجا جائے گا کیوں آپ آخری ہو لیکن تبلیغ دین کے لیے آپ کی امت آپ کی امت نیابت کا فریضہ انجام دے گی اور اس امت کی یہ شان ہے کہ یہ سب سے بہترین امت ہے اور منتحب امت ہے اور تعمرون بالمعروف وطنہ نا للمنکر وہ تبلیغ جو انبیاء کا کام تھا وہ آپ کی امت کرے گی اور نیابت اس کے لیے صرف تبلیغ کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہوگی تبلیغ امت کرے گی اور نزول آپ پر مکمل ہو چکا اس کی تعلیم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم راہین یہ وہ زواد ہیں براہ راست جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم سے دین لے لیا اور پھر دین کو پہنچا دیا وہاں سے لے کر یعنی کرن خید پہلے صدی سے لے کر تائی دم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امت میں ہدایت کا تبلیغ کا سلسلہ رک گیا ہو مسلسل تبلیغ ہوتی ہے مسلسل یعنی ایک کرن کے بعد دوسری میں پھر تیسری کرن میں مسلسل مربوط سلسلہ ہے مجددین امت کا مسلحین امت کا اور یعے کاملین کا عرباب شریعت و طریقت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ کے دین کی تبلیغ میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں بلکہ بعض ہمارے دوستوں کو احباب کو یہ خیال ہوتا ہے کبھی بات ہو تو یہ بات میرے سامنے بھی آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ شاید تبلیغ زیادہ ہو رہی ہے کانفرنسے سے ہوتی ہیں اجلاس ہوتی ہیں اور یہ مسلسل کس لیے یہ سب پروگرام ہوتی ہیں کانفرنسے ہوتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں کتابیں چھپتی ہیں ترہ ترہ کے سوالات نوجوانوں کے ذہن میں آتے ہیں تو میں جو بات حقیقت آپ کے سامنے ارز کر چکا ہوں اس کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسی خانکہ ہیں ایسے دار اور اور ایسی جماعتیں جو مسلسل دین کا پیغام پہنچاتی رہتی ہیں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت کا یہ وعدہ ہے آپ کی امت اس فریضہ کو پورا کرتی رہے یہ تسلیح ہے خالق و مالک جل وعلا کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو آپ کے تربیت یافتہ لوگ فریضہ تبلیغ دین میں کبھی کوئی رخنا نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی تعطل آنے دیں گے تو یہ ہے ایک سو بیس سال یا اس سے زیادہ عرصہ سے اس خطب نبوت کے کانفرنس کے انعقاد کے سبب کہ یہ وہ فریضہ عادلہ ہے جو امت کے سفرد ہیں اور یہ امت کے پیشواہ ہیں ان خاص ہستیوں کے جو مجددین ہیں ان کی یہ اولاد اور یہ ان کی ذریعت ہے جو آج بھی اپنا فریضہ عدا کر رہی ہے یہ کانفرنس ہیں زیادہ سے ازادہ مناقض ہونا احتمام کے ساتھ اس کا انعقاد ہونا اور پھر پوری دنیا میں اس کو پیغام کو پہنچانے کا انتظام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے اور جو مزرگ ہمارے رحلما ہمارے قائدین یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں یہ نیابت سرکار دعالم صلی اللہ اسلام کا حق ادا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی منشا کو پورا کر رہے ہیں یہ منشا الہی آئے کہ امت محمدی اس پیغام کو کبھی بھی سرد نہ ہونے دے بلکہ اس کو ایک تحریک کی شکل میں پوری سرگرمی کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کرے الحمدللہ یہ ختم سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ سائی بلیغ جو آستان آلی مقدسہ گرونہ شریف سے جاری ساری ہے اللہ تعالی اس کو اپنے مقاصد حسنہ میں زیادہ سے زیادہ کامیابی اتا فرمائے اور امت مسلمہ کو ہر آدمی جو اس پیغام کو سمجھتا ہے کم جو دین کی دعوت ہے اور دین کی دعوت کی پیغام کو اور اس پکار کو جہاں تک اس سے ممکن ہو سکتا ہے وہاں اپنے اپنے حلقہ تک پہنچا دے اور جو سننے والے ہیں وہ جو کانفرنس تک نہیں پہنچ سکتے ان تک اس پیغام کو پہنچ آئیں تو وہ یقین رکھیں کہ یہ خاص فریضہ ہے اس امت کا جس کی طرف حضرت مجدد گولوڑا شریف حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آج ان کے حلقہ مریدین طریقت جو سلسلہ در سلسلہ نسلن بعد نسلن نوجوان آج جو بھی اس آسان مقدسہ سے وابستہ ہیں ان کو نیابت مصطفیٰ میں اور اپنے مرشد گرامی جنہوں نے نیابت کا حق ادا کیا الحمدللہ آج ان کے مشن کو زندہ رکھنا اور آگے لے کے چلنا فکری طور بر اور پھر سمجھ نہ سمجھ کے پھر ان افکار اور اس علم کو اس روشنی کو آگے پھیلانا یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے اور الحمدللہ ہمیں یہ زندگی میں یہ کارنامہ جس سے بھی انجام ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ حصہ اپنے علم سے اپنے فکر سے اپنے عمل سے اپنے وقت کی قربانی کر کے یہ فریضہ انجام دے گا یقیناً وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر مرشد گرامی بھی راضی ہوں گے ان کی رضا بھی نصیب ہوگی سرکار دعالم بھی ایسے امتی پر اور ایسے غلام پر یقیناً یقیناً خوش ہوں گے اور سرکار کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے اللہ رضا بالحامدللہ رب العالمين